ہاتھی اور درزی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا اور اچانک اونچا اونچا بولنے لگا درزی نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا وہ بچہ ٹکڑا کھا کر چڑا گیا اب ہاتھی کا بچہ ہمیشہ درزی کی دکان پر آ کر رکھ جاتا اور درزی اس کو روٹی دے دیتا ایک دن ہاتھی آیا لیکن درزی نے اس کو روٹی کے بجائے سوئی چبو دی ہاتھی ڈر کر بھاگ گیا اگلے دن ہاتھی پھر آیا لیکن اس کی سونڈ کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور اس نے اپنی سونڈ سے کیچڑ درزی کے کپڑوں پر پھینک دیا درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے درزی سر پکڑ کر رونے لگا تو پیارے بچوں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے چکتری چکتر چکتر چکتر